آپ نے کہا کہ مجھے آتا ہے آپ نے کہا رام لکھن سی تا من بسیہ کھڑے رہی ہے پہلے بچے سے سیکھئے رام لکھن سی تا من بسیہ اور میں نے کہا اس نے بولا کہ جب پانی پھیا تو اس نے بولا اور میں نے بھی وہی کہا اور وہی بات میں تم سے پھر سے کہتا ہوں کہ یہی ملک ہے اور یہی ملک ہے بے شک یہی ملک ہے اور اسی میں بشواس کرنا ہے جی ون بائی ون بولیں گے آج بحث میں خاص بات یہ رہے گی ایک ایک کر کے بولیے جی بہت اچھی بات کریں ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس بچے نے بہت اچھی بات کریں مریاضہ پرشوتنم رام کے بارے میں بیٹا ادھر دیکھو میری طرف ہم ہر ایک مسلمان کو ہیں ہندو مسلمان سیکھ سائی سب کھڑے میں ہر مسلمان سے میں کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ہندوستان سے بہتر ملک اور ہندو سے اچھا کوئی دوست نہیں ہر ہندو سے میں کہتا ہوں کہ اس دیش کے 99 فیصر مسلمان دیش بھاک سنسکاری نیشنلس پیٹریوٹک ہیں کیونکہ اسلام میں کہا گیا ہے حبول وطنی نصفل ایمان ہمارا آدھا مذہبی دیش سے محبت کرنا دیش سے پیار کرنا ہے اس میسیج کو لے کے چلو یہی میسیج وزیریاں چندر ہے جس دیش کی ماتی تپو بھومی ہرگرام ہے ہر بالا بولی کی پرتما بچہ بچہ رام ہے کیا بات ہے ہر گولپور نا جو بات دیکھیں خولا بخش صاحب نے جو باتیں کریے میں اس باتوں کے ساری باتوں کا سمرتن کرتا ہوں لیکن میں بار بار اس سے اس کو بولتا رہا ہوں نہیں میں اپنی بات پر اس لئے لڑا رہا ہوں گا اس لئے لڑا رہا ہوں گا کہ ان مددوں کو اٹھانے والا اگر کوئی ہے مندر و مسجد کے نام پہ تو بھارتی جنتہ پارٹی ذمہ دار ہے اور آج سے نہیں ہے جب سے جنسنگ کا زمانہ ختم ہوا اور بھارتی جنتہ پارٹی اقتدار میں آئی سب سے زیادہ رام مندر کو لے کر کے آنے والا کون بھارتی جنتہ پارٹی آج بھی رام مندر کے نام پر کس نے آوان کرا گرہ منتری جی جا کر کے کہتے ہیں گرہ منتری جی جا کر کے کہتے ہیں کہ ایک تاریخ کو بھب رام مندر بن کے تیار ہوگا لیکن رام مندر کا جو مسئلہ ہے ماننی ہے سپریم کورٹ کے دوارہ دیا ہوا لیکن اس کا کریڈٹ کون لیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی لیتی ہے کریڈٹ کون لیتا ہے بھارتی جنتہ میں آپ سے پوچھوں گا میں آپ کے پاس بھی آؤں گا جی کیا نام ہے میرا نام روحیت ہے روحیت بھائی روحیت بھائی کہاں کے رہنے والے ہیں سر میں ڈسٹک پیلی بھیت سے ہوں پیلی بھیت بلکل ایک دم ترائی کا علاقہ جی کیسے آنا ہوا ادھر ارے رکھو یاد ڈیبیک تو روج ہو رہی ہے تم اتنے دن بعد آئے تم سے تو ملنے کا من کر رہا تھا مجھے سب گھر میں سب بڑی ہے کہہ رہے ہیں اور پیلی بھیت چہر اچھا بانسوری بن رہی ہے کی نہیں بن رہی ہے اچھا پیلی بھیت کی بانسوریاں بہت مشہور ہیں جی بولی اب دیکھیں سر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر رام مندر بنا ہے نا تو صرف اور صرف بی جے پی کے بجیے سے ہی بنا ہے اگر کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی کتنی بڑی بھی پارٹی آ جاتی آج کی ریٹ میں لوگ کہتے ہیں بیروجگاری 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 کوئی نہیں کہتا کہ کون کہہ رہا ہے بیروجگاری ہم سے ملو میں اتنا چھوٹا ہوں سر میں ابھی اس سمیت تیس ہزار کی جوب کر رہا ہوں اس نویڈا کے اندر صرف دو سال میں گروت کری ہے اٹھارہ لاکھ روپے میں نے کمائے میں ایک چھوٹے سے شہر سے آتا ہوں اور اگر ایک حل اور مسئلہ اگر مندر کو لے کے کریں گے ہم ہندو ہیں ہماری سناتن دھرم مندروں سے جڑا ہوا ہے ہماری آستہ مندروں سے جڑی ہوئی ہے ارے یہاں کون سے مسلمان کو دکت ہو رہی ہے کون سے کرسچن کو دکت ہو رہی ہے ایک بھی بتا دو پاکستان کے اندر آج کی ڈیٹ میں آتا ہی مل پا رہا ہے سر یہ کہہ رہے ہیں کون سے ہندوستانی کو دکت ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں میں تیس ہزار کمار رہا ہوں تیس ہزار کمار رہے ہیں پیتیس ہزار روپے کا کھرچہ اڑا رہے ہیں پانچ ہیار روپے مہینہ کھرچہ دے رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ تیس ہزار کی جوب ہے چالیس ہزار کی جوب ہے نہ تو سرکار کسی مدھے پر نہ مہنگائی پر بات کرتی ہے نہ روزگار میں بات کرتی ہے نہ ہم جیسے سٹوڈنٹ کی پڑھائی کے بارے میں بات کرتی ہے تیس پرسینٹ پڑھائی ختم کر دی ہے ہندوستان کی آج کی سرکار نے جی میں بہت اچھی بات ہے لیکن چیزیں جو ہے ٹھیک کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں میں لے کے آتا ہوں گاڑی پٹری پہ لے کے آتا ہوں گاڑی پٹری پہ لے کے آتا ہوں میرا کام ہے گاڑی پٹری پہ لے کے آنا وہ بات صحیح تھی اتنی اس نے کہی جو بات کہی اپنی آر آپ نے بھی بات کہی بات دراصل یہ نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہم بات اس پر کر رہے تھے کہ یہ جو جھگڑے جو فساد جو انرگل بات چیت ہے وہ جو درارے ہیں وہ کیسے پلٹی جائیں وہ کیسے بھری جائیں جی ایدھر آئیے جی جناب آئیے کیا نام ہے آپ کا میرا نام امیت منوار ہے جی امیت آپ کہاں رہنے والے ہیں جھارکن سے رہنے والے ہیں جھارکن میں کہاں سے ہزاری بات جہاں کی راملوں میں سپیسل ہے جی اور وہ بھی انٹرنیشنل ہے ہاں ہاں سب انٹرنیشنل اور کیا ہے کہ میں اس آپ کے جو مدے پہ میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہندو اور مسلم پہ کہ اس میں کیا ہے کہ مسلمان اور ہندو دونوں ہندوستان میں ہی بچتے ہیں لیکن پاکستان ایسا دیش ہے جہاں پر سب مسلمان لیکن وہاں کی ترقی دیکھئے اور ہندوستان کی ترقی دیکھئے لیکن ہم یہاں کی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں ہم ان سے ریکویشٹ کر رہے ہیں جتنے بھی پڑھے لکھے جیسے دانیز بھائی نے بولا ان کا میں بہت اچھا مطلب مان رکھتا ہوں کہ ایسا سوچ ہے اور وہ ایسے پڑھے لکھے مسلمانوں کے بارے میں بولتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی جو ہندوستان کو ناسور کر رہے ہیں کم سے کم ان کو تو سچھا دے دو یار جی دیکھئے کہ جب ہمارے دیش میں جنتا یہاں پر اپنے پرتینیدی چھنکر بھیجتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ ہماری روٹی کی بات ہوگی روزگار کی بات ہوگی ہماری سکشا کی بات ہوگی سواست کی بات ہوگی لیکن جب ان کے پرتینیدی آ کر اپنی خود کی ایسی لڑائی کرتے ہیں تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور جو ورطمان ایسی استطیاں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگتند کا روز خون ہو رہا ہے اس پہ دو پنگتیاں کہنا چاہوں گا کہ روز دیس میں ہوتا رہتا لوگتند کا خون مان کڑا ہے بولنا پاتا یہ اندھا قانون ہمارا یہ اندھا قانون ہمارا یہ اندھا قانون جی چناب آیا ہم سب ایک پریوار ہیں ایک نروناری کی سنتان سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی زبانے یار من ترکی کے من ترکی نمید آنم سنسار کا پہلا گرنس وید ہے اور انتیم گیان قرآن ہے اور دونوں کا مول ایک ہے ایکو برہم دوتیے ناشتے نہنا ناشتے کنچن وادہ اللہ شریک ون گوڈ ویزاوٹ سیکنڈ اول اللہ نور اپائے قدرت کے سب بندے ایک ہی نور سے سب جگب جے کون بھلے کون بندے اب رہ گئی بات یہ کہ ابھی میرے بھائیوں نے کہا آتنک واد کوئی بھی آتنگ وادی ہو کوئی بھی راکشت ہو اسے دیش میں رہنے کا عدھکار نہیں ہے ہم چین سے رہنا چاہتے ہیں آج دیش کا پردار منتری جب یہ کہتا ہے کہ میں ایک سو تیس کروڑ کی بات جب وہ کرتے ہیں ان کے روزگار کی بھی بات کرتے ہیں آج مسلمانوں کو جتنے آپ جائیے آپ تو فیلڈ کے آدمی ہیں لاکھوں مسلمانوں کو پکے گھر ملے ہیں آپ ان کے ویوز دیکھ لیجئے دیا شکر دیا شکر مگر میں ایک بات دیکھئے یہی چیز ہے یہی راکشت پناہ ہے کہ بیچ میں ڈشٹپ کرتے ہیں تاکہ اچھی بات سماج میں نہ پہنچے میں دیش کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ہم ہندو مسلمان نہیں اگر ارے بھائی ایک بات بتاؤ ستر سال پہلے ہم غلام تھے اسی لیے غلام ہوئے ہوں گے ہم بلکہ ایک ہزار سال سے ہم غلام تھے بارہ سو سال سے جو پردار منتری کہتا ہے کیا ہمارے پرکوں نے یہاں کوئی حکومت کی ہے اسی لیے جب آج پسماندہ مسلمانوں کی بات کرتا ہے پردار منتری تو ان سب کے پیٹ میں درد ہو جائے پسماندہ کے بارے میں تو بات ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے انساریوں کے بارے میں بات کیوں نہیں ہونی چاہیے کلہیا کے بارے میں بات کیوں نہیں ہونی چاہیے آپ کی روٹی پرسنل بن رہی ہے تو آپ بولے جا رہے ہو آپ مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو آپ ایک سوارتی آدمی ہو میں بتاتا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو اگر یہ ہوا یہاں پر بول رہے تھے اپنی نوکری کے بارے میں بول رہے تھے بیروچواری کے بارے میں بول رہے تھے مہنگائی کے بارے میں بول رہے تھے تو کیوں بول رہے تھے وہ اسی لئے بول رہے تھے کہ راہول گاندی جب یہ بات کرتے ہیں لال قلعہ سے کہتے ہیں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی صبح سے سام ہندو مسلم ہندو مسلم کر کے ان سارے سبجیکٹ کو گھائب کر دیتی ہے یہی بھی بزہ ہے نا ہم مجھے یہ بتائیں بھارتی جنتہ پارٹی آج تک آج تک آپ نے کتنے ایم ایل ایم پی بنائے بتائیے مسلمانوں کو کتا دیا آپ جب آپ اس کی بات کر رہے ہو آپ اس کا نمائندگی ہونے نہیں دینا چاہتے ہو اور مجھے بتاؤ ابھی ساکشی مہراج نے بولا تھا کہ چالیس لاکھ مسلمان کا قتل ہوا اور وہ قتل کیسے ہوا وہ قتل ایسے ہوا کہ مولوی لوگ کلمہ پڑ کے مروا ہے ملانا ادھر آئیے آئیے ایک تو پہلے بات یہ کہ پوزیشن نہ چھوڑا کریے گدھی چھوڑنے سے بڑی دکت ہوتی جواب دیجے سنیے یہ آج مسلمانوں کے حمدر بن کے آ رہے ہیں کانگریسی ان کے دور میں چھوٹے بڑے دو لات دنگے ہوئے اور ایک بار اور بتا دوں ارے بھائی آپ یہ کانگریسی بجی پی بند کر دیجے پلیس میں ایک سنیے جب نون ایلائن سمیٹ ہو رہی تھی انیس سو تیلاشی میں ایک طرف میسیس گاندی نون ایلائن سمیٹ میں ایڈرس کر رہی تھی نیلی میں تین ہزار مسلمان کاٹے جا رہے تھے یہ بہت 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 گلت کا ڈیبیٹ کا حصہ ہے یہ بہت گلت ڈیبیٹ کا حصہ ہے کاٹے جا رہے تھے مارے جا رہے تھے یہ کر رہے تھے لوگو کس کو ٹکٹ ملنے والا ہے ملانے صاحب لوگو بھیجےèn پی دے گی راستو بہت ٹکٹ بھانے والا بھانے والای بھانے والا ہے بھانے والا میں چھوٹ بھانے والای بھانے والا کیسے بھانے والاں بھانے والا کچھوCam کہتے کہتے آدمی کہاں تک کہہ جاتا ہے